اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ میں آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر اٹھاون تک اٹھارہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْنْ فَأَنَّا لِلَّهِ خُومُصَى وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَلْتَقَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرِ اور اے مسلمانوں جان لو کہ تم جو کچھ بھی مالِ غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچوں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور اس کے رشتے داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن وہ فوجوں میں ٹکرا ہوا تھا اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے اِذْاَنتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّقْبُ أَصْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ وَلَاكِلِّ يَقْضِيَ اللَّهُ عَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَجَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ جبکہ تم میدانِ بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور کافر دور والے کنارے پر تھے اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت نیچے تھا اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت تک ضرور اختلاف کرتے اور لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آگئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اِذْ يُرِكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ اے نبی یاد کریں جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے اور اے مسلمانوں یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا آمنہ سامنہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ہمت ہار بیٹھوگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرُونَ وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے وَإِزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمَ الْيُومَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ نَكَسَا لَا عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئُمْ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَاءَ مَالَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے آمال ان کے لیے سجا کر پیش کیا اور وہ کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں پھر جب دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے بے شک میں اللہ سے ڈڑتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَا أُولَائِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتُوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے وَلَوْ تَرَائِذِتُ وَفَّلَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَعَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور کاش آپ دیکھیں جبکہ فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پا مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا بے شک اللہ بہت طاقتور سخت صزا واللہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرَ النِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت بدلیں اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے قَتَابِ آلِ فِرَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَذَّبُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرَوْنَ وَكُلُّنْ كَانُوا ظَالِمِينَ ان کی عادت آلِ فِرَوْن اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے حلاق کر دیا اور ہم نے آلِ فِرَوْن کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے بے شک چلنے فرنے والوں میں سے اللہ کی نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لائے اور جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر بار اپنا آہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرا نہیں کرتے فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ وَهِمَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھاگا دیں جو ان کے پیچھے ہوں شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں وَإِمَّا تَخَفَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا خوف ہو تو برابری کی سطح پر ان کا احد ان کے موہ پر دے ماریں بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ میں آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر اٹھاون تک اٹھارہ آیتیں سنیں اس کا ترجمہ سنا اس کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی ہے یہاں سے دسمہ پارہ شروع ہو رہا ہے کہ مالِ غنیمت کی تقسیم کل لوگوں میں ہوگی تو اس کا تذکرہ ہے اور اس سورہ کا نام سورہ انفال جو رکھا گیا حقیقت میں مالِ غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں اس میں زیادہ تر وضاحت آئی ہے پھر اسی طرح گزوِ بدر کی ذرا سی تفصیل ہے پھر اس کے بعد جنگ کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ اگر جنگ کے میدان میں ہو تو تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے دشمن سے ملنے کی تمنہ مت کرو لیکن جب ملاقات ہو جائے تو صبر کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تکبر غرور اور گھمن کا مظاہرہ نہ کرو پھر اس کے بعد گزوِ بدر کے بارے میں یہ آیا کہ شیطان کافروں کے پاس آیا اور کہا میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں لیکن جب فرشتے اترنے لگے تو وہ بھاگا اور کہا جی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی روح نکالتا ہے تو کس طریقے سے فرشتے مارتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں دردناک عذاب چکھو اللہ تعالیٰ بندے پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑ لیا پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت کو نہیں لیتا جو اللہ نعمت دے کے رکھا ہے چھینتا نہیں لوگ خود اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں برے کام کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لینے کے بعد دوبارہ اس کو نعمت کب دے گا جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے پتہ یہ چلا جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ سب سے بدترین لوگ تو وہ ہیں کون لوگ جو بہرے ہیں گونگے ہیں عقل نہیں رکھتے یعنی سوچ نہیں رہے توحید کی طرف نہیں آ رہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ لوگ اگر آپ سے آدھو پیمان کرے اور توڑ دیں تو آپ چھوڑ دیجئے اور جو لوگ خیانت کریں اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ناظرین اکرام ہم نے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ کے آیت نمبر اکتالیس ہے آیت نمبر اٹھاون تک اٹھارہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا کچھ خلاصہ سنا اب ذرا سی تفسیر ہو جائے آیت نمبر اکتالیس بغور کیجئے اس کے اندر مال غنیمت کا حکم ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئِنْ فَانَّا لِلَّهِ خُمُسَ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جان لے کہ جو بھی مال غنیمت ہے وہ اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے قرابتداروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے فتح کے بعد حاصل ہو پچھلی امتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی جو چیز حاصل ہوتی آگ آتی اور تمام چیزوں کو جلا دیتی تو امت محمدیہ کے لیے یہ مال غنیمت جو ہے وہ حلال ہے سارے مال غنیمت کے پانچ حصے کر کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے فائدل کو ایک اور سوار کو تین حصہ دیا جائے گا کیونکہ ان کا گھوڑا بھی ہے اور وہ خود بھی ہے تو اس طریقے سے مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا اب آگے تفصیل آیت نمبر بیالیس سے آیت نمبر انچاس تک آٹھ آیتوں میں گزو بدر کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے اِذْاَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصُوَى وَالرَّقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ کہ تم لوگ کیا تھے دنیا کہا جاتا ہے دنون سے وہ معنی قریب مراد یہ ہے کہ وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا قصوہ کہتے ہیں دور کو اس کنارے کو جو مدینہ سے نسبتا دور تھا اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کرنے والا تھا تاکہ جو لوگ زندہ رہیں وہ حقیقت کے ساتھ زندہ رہیں اور جو مرے وہ حقیقت کے ساتھ مرے کہ جی جس پر وہ لوگ تھے وہ چیز صحیح نہیں تھی اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک دوسری کی تعداد کو دکھایا کئی اور آیتوں میں ہیں سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر تیرہ تمہارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دونوں جماعتوں میں جو ایک ساتھ بھیڑ گئی تھی ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دوگنا دیکھتا تھا محترم ناظرین گزوِ بدر میں جب دونوں فوج آمنے سامنی ہوئی تو شروع شروع میں ایک دوسرے کی نظر میں دکھایا گیا کہ تعداد کم ہے پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہو گئی تو ایک دوسرے کی تعداد زیادہ دکھائی گئی یعنی خود سامنے والے کو لگتا تھا کہ یہ تعداد ان کی زیادہ ہے جنگ کی تعلیم دی گئی کہ اگر جنگ ہو جائے تو اس کے اندر کیا کرنا ہے کس طریقے سے جنگ لڑی جائے اس کے آداب سکھائے گئے ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ جنگ کی تمنہ ہی نہ کی جائے لیکن اگر جنگ ہو جائے تو کیا کرنا ہے منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور اچھے طریقے سے ہونی چاہیے اور پتا چلنا چاہیے کہ کس طریقے سے تیاری ہوئی ہے تو آداب سکھائے جارہے ہیں آیت نمبر پینٹالیس آیت نمبر سیٹالیس کے درمیان جنگ کے آداب کی تعلیم دی جارہی ہے اے ایمان والو جب کسی قوم سے تمہارا مقابلہ ہو جائے ثابت قدم رہو نمبر ایک ثابت قدم رہو اور اللہ تعالی کو بہت زیادہ یاد کرو نمبر دو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ واتی اللہ ورسولہ نمبر تین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو نمبر چار وَلَا تَنَازَو اور آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی پھر اس کے بعد کہا جارہا ہے نمبر پانچ وَسْوِرُو صبر کرو اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نمبر چھے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اتراتے ہوئے نکلے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے نکلو تو یہ چند چیزیں بتائی گئی ہے ایک حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب الجہاد و سیر کتاب نمبر چھپن حدیث نمبر تین ہزار چوبیس عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بعض ایام میں سے جس میں دشمن سے آپ کا مقابلہ ہوا انتظار فرمایا کہ سورج ڈھل جائے تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا ایوہ الناس لَا تَمَنَّو لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَصَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاسْبِرُوا وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللہمَا مُنزْرَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَحَازِمَ الْأَحْزَابِ اَحْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ لوگو دشمن سے مدبھیر کی تمنہ نہ کرو اور اللہ سے آفیت کا سوال کرتے رہو اور جب تمہارا دشمنوں سے آمنہ سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کتاب نازل کرنے والے بادلوں کو چلانے والے جماعتوں کو شکست دینے والے ہمارے ان دشمنوں کو شکست دے دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تو دعا بھی کرتے رہنا ہے اس کا احتمام کرنا ہے اور آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تو دیکھئے آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے اس لئے دیکھ رہے ہیں جب لڑائی جھگڑا ہے تو کیا بزدلی آگئی اور ہوا اکھڑ گئی کوئی وزن نہیں ہے اس لئے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیجئے ایک طریقے سے رہیے ایک جگہ رہیے پہاڑ کو دیکھ لیجئے ذرات ہے جب ایک ساتھ جمع ہے تو وہ پہاڑ ہے آپ اپنے کپڑے کو دیکھ لیجئے وہ دھاگے ہیں سب ایک ساتھ جمع ہے تو کپڑا بن گیا کرتا بن گیا لیکن الگ الگ ہو جائے تو دھاگے ہیں تو الگ الگ کوئی اہمیت نہیں ہے ایک ساتھ مل کے رہنا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے منافقوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا آیت نمبر 49 کے اندر اور جن کے دلوں میں روگ ہے تو وہ لوگ مزاق اڑایا کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا آیت نمبر 50 اور 51 میں کہ فرشتوں کا کافروں کو موت کے وقت مارنا جب کافروں کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کو مارتے ہیں اور چہرے پر مارتے ہیں پیٹ پر مارتے ہیں اور اسی وقت سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے عذاب کو چکلو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں برا بن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ نو سے ایک حدیث مروی ہے مسند احمد جن نمبر 4 صفحہ نمبر 288 جب کافروں کی روح نکالی جاتی ہے تو کتنی سختی ہوتی ہے ایت ہن نفس الخبیثہ اخرجی الى سخت من اللہ وغزب قال فتفرق فی جسدہی فینتزعہ اے خبیث روح نکل اللہ کی ناراضگی اور غزب کی طرف یہ سن کر روح اس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے فرشتیں نکالتے ہیں بڑی سختی سے نکلتی ہے آپ غور کریں جس طریقے سے لوہی کی سلاخ میں اون ہے اور وہ بھی ہیلی ان کو الگ کیا جائے تو کیا وہ الگ ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے الگ ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے کافروں کی روح نکالی جاتی ہے نکلتی نہیں تو فرشتیں مار مار کر نکالتے ہیں اس لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اس کے بعد غور کریں آیت نمبر تیرپن اور چوون کے اندر ہے پہلے آیت نمبر باون پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نعمتیں دیتا ہے نعمتیں واپس نہیں لیتا جب تک کہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے لیتا ہے دوبارہ کب دے گا جب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کریں گے آیت نمبر تیرپن اور چوون پر غور کیجئے کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں آیت نمبر پچپن سے اٹھاون کے درمیان ہیں کہ کفر اور اہد شکینی کرنے والوں پر ضرب کاری لگانے کا حکم ہے کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں آج خلاصے میں کچھ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ قرآن سے جوڑ دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وآلہ وسلم 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 موسیقی